اللہ تعالیٰ ایک خاص حکم اتا فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاہِ اگر اللہ تعالیٰ سے کبھی مدد مانگنی ہو کبھی کام پڑ گیا ہے اللہ تعالیٰ سے جزا کنگا تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں دو چیزوں کے ذریعے اور یہ مضمون کئی جگہوں پہ بیان ہوا وَاسْتَعِينُوا اللہ سے مدد مانگو بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاہِ ثابت قدمی کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اور نماز کے بارے میں فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ یہ بڑی بھاری چیز ہے ہاں مگر ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے درنے والے ہیں اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں خاشعین کون لوگ ہیں اللَّذِينَ يَزُنُّونَ جو اس دھن میں ہیں اَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں وَأَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور آخر کار انہیں لوٹ کے اللہ کی طرف ہی جانا ہے جن لوگوں کے دماغ پہ یہ دھن سوار ہو جائے کہ ہمیں اللہ سے ملنا ہے اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے اور اس سے مل کے رہنا ہے یہ لوگ خاشعین ہوتے ہیں ان کے اندر خشو پیدا ہو جاتا ہے معلوم یہ ہوا کہ طبیعت میں خشو پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ کسی طرح سے یہ دھن پیدا کر لی جائے کہ ہمیں اللہ سے ملنا ہے اسی کو محبوب حقیقی ٹھہرا لیا جائے اور اس سے ملنے کی اتنی آرزو پیدا ہو جائے کہ ہر وقت اس سے ملنے کا دھیان لگا رہے فرمایا یا ایوہ الانسان اے انسان اِنَكَ قَادِحُنْ اِلَىٰ رَبِّكَ قَدْحَا تو تکلیفیں اٹھا اٹھا کے مشقتیں جھیل جھیل کے روزے رکھ کے حج کے سفر کر کے جہاد کے سفر کر کے اللہ کی راستے میں مال اور جان قربان کر کے آہستہ آہستہ کشان کشان اپنے پروردگار کی طرف بڑھ رہا ہے فَمُلَاقِي پس تو اس سے مل کے رہے گا تیری اس سے ملاقات ہو جائے گی عزیز آنِ گرامی یہ تو ابتدا ہے آپ آگے چل کے دیکھیں گے قرآنِ مجید یہ دھن انسان کی اندر پیدا کرتا ہے کہ یہ زندگی تو چل چلاو ہے یہ تو گزر ہی جائے گی یہ تو کسی ببول کے درخت کے نیچے سستا لیے لیکن ہمیں آگے بڑھنا ہے اور اس کے حضور جانا ہے اور اس سے ملاقات کرنی ہے اور اصل بات اس سے ملاقات ہی ہے اور فرمایا کہ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو کہ یہ دھن پیدا ہو جائے اس کی محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہم اینی اسألوکا حبک اہلا میں تجھ سے بھیگ مانتا ہوں مجھے اپنی محبت عطا فرما دے وحب من يحبک اور ان لوگوں کی محبت عطا فرما دے جو تجھ سے پیار کرتے ہیں وحب عملی يقربنی الیک اور ان عامال کی محبت عطا فرما دے جو مجھے تجھ سے قریب کر دیں اور قریب کر دیں تو فرمایا کہ اس معاملے میں بھی اللہ سے مدد مانگو اللہ سے اللہ تعالیٰ کو مانگو لیکن دو چیزوں کو اختیار کرو ایک صبر استقامت ثابت قدمی اس کے راتے ہیں روزہ ہے اس میں اس میں تھوڑی دیر کا اعتقاف ہے اس میں تھوڑی دیر کا حج بھی ہے روزہ قبلہ ہیں ہم کون سی عبادت ہے جو نماز کے اندر سمٹ کے نہیں آگئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا یہ معمول تھا کہ خوشی کے موقع پہ نماز پڑھتے تھے جشن مناتے تھے نماز پڑھتے تھے کوئی فوت ہو گیا نماز پڑھتے تھے کوئی غم کی کیفیت تاری ہوئی نماز پڑھتے تھے اللہ کا عذاب آ گیا بھوچاد آ گیا آنڈھی آ گئی سورج گرہن چاند گرہن ہو گیا نماز اللہ سے ضرورت پیش آئی نماز کوئی گناہ ہو گیا صلاتِ توبہ آپ دیکھیں کہ ہر موقع پہ صبر اور صلات ان دو کے ساتھ اللہ کی مدد چاہنی ہے اور پھر خوشی اختیار کرنا ہے اللہ کا اور وہ یہ اللہ سے ملنے کی دھن دماغ میں پیدا ہو جائے اور فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اسکروا نعمتی اللہ تھی انامتو علیکم وانی فضلتکم علی العالمین دیکھو میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی میں نے تو تمہیں ان نعمتوں کے باعث دنیا والوں پہ فضلتیں عطا کی تھی وَتَّقُوا يَوْمَا اس دن سے ڈرتے رہنا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْعَا کوئی ایک شخص کسی دوسرے شخص کے کام نہیں آسکے ہر شخص اکیلا ہو جائے لَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرَادَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوْوَلَ مَرْ جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبے پیدا کیا تھا ماں کے پیٹ سے تنہا برامد ہوئے آج تم اسی طرح سے تنہا قبر سے برامد ہو رہے ہیں یہ قبر تمہارے لئے ماں کا پیٹ بن گئی ہے قبر سے بھی تم تنہا اسی طرح سے برامد ہوگے جسے تنہا ماں کے پیٹ سے برامد ہوئے ہر شخص تنہا اللہ کے حضور پیش ہوگا اور کوئی کسی کے کام نہیں آسکے یوم یفر المرء من اخیہ و امہی و ابی و صاحبتی ہی و بنی اس دن باپ دیکھے گا بیٹے کو بھاگ جائے گا بیٹا باپ کو دیکھ کے بھاگ جائے گا بیوی خامن کو دیکھ کے بھاگ بھائی بھائی کو دیکھ کے بھاگ جائے وہ جن سے کے مدد کی توقع کی جا سکتی تھی کوئی آنکھ نہیں ملائے گا اس دن ہر شخص تنہا ہوگا فرمایا اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کام نہیں آسکے گا و لا يقبر منہا شفا کسی کی سفارش منظور نہیں کی جائے و لا يقبر منہا عدل اور کسی کو کسی کے بدلے میں قبول نہیں کیا جائے گا کہ اچھا جی میرے بیٹے نے اتنے گناہ کی ہیں جی اس کا بدلہ مجھے دیتا نا نا یہ کسی کو کسی کے بدلے میں قبول کر لینا یہ پھر عیسائی عقیدہ ہے دوستو قتل میں نے کیا گناہ میں نے کیا چوری میں نے کیا زنا میں نے کیا اور میری جگہ عیسی علیہ السلام سولی پہ لٹک گئے لا حول و لا قوات اللہ بلہ کرے کوئی اور بھرے کوئی یہ عدل کے خلاف ہے دوستو کوئی کسی کے کسی کی جگہ پہ سزا نہیں بھگت سکتا کوئی کسی کی جگہ کیا کہتے ہیں وہ خاص لفظ ہے اس کے لئے ہاں بوجھ نہیں اٹھا سکتا نہیں وہ ایک خاص لفظ ہے کیونکہ اس کی جگہ پہ خمیازہ نہیں بھگت سکتے خاص لفظ یہ لوگ استعمال کرتے ہیں ہیں جی نہیں مہارن پھر یہ آزا رہا ہے کوئی کسی کی جگہ سزا نہیں بھگت سکتا ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا باپ ہے تو بیٹے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا اور نبی ہے تو امت کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا وہ امت کے لئے سفارش کر دے گا